کرشنے کے پاس ایک سندرتہ ہے بانسوری، گیت، اتصف جو جیسس میں انفستت ہے لیکن جیسس کے پاس بھی کچھ اتینت محتوپون ہے کراس، سیکرفائز، اتنی اچھا پوروک مرتیو کے لیے تیار ہونا ہوتوں پر ایک پراتنہ کے ساتھ پتہ ان سبی لوگوں کو شما کر دو کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ایسی کرونا کے ساتھ، ایسی شما کے ساتھ ہمیں جیسس اور کرشنے کے بیچ ایک کو چننے کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہ ہم پریاب ستھان بنائیں تاکہ یہ سب سندرتہ تمہارے جیون کے ساتھ ایک ہو جائے کیوں نہ اس سندرتہ کو پونٹ شکار میں جیئے یہ سبی پہلو ہیں اور اگر بدھ کی بات کریں تو ان کی شانتی اور شیطلتہ ہے وہی دھرم کی حسی ہے، میرہ کا ناچ ہے کیوں چناف کریں؟ یہ یا وے کیوں بنیں؟ سندرتہ کو پیار کیوں نہ کریں؟ جب ہم گلابوں کو پیار کر سکتے ہیں تم کمل کو پیار کر سکتے ہو تم سبی پرکار کے فولوں کو پیار کر سکتے ہو تو ہم ایشور کو اس کی ویبھن کھلاوٹوں میں کیوں نہیں سویکار کر سکتے ہیں کیوں ہم صرف ہندو یا مسلم ہو یہ سب دھرم ہمارے ہیں ہم ان کے ہیں پربو کو اس کی ساری ویبھنتاؤں میں سویکار کرو ہر ایک دھرم میں کچھ انوکھا اور مولیوان سیکھنے کو ملتا ہے اور جب ہم انہیں اپنے جیون میں ساماویش کرتے ہیں تو ہم ایک سمرد اور ادھک سمپون ادھیاتمی کی آترہ کی اور اگرسر ہوتے ہیں اس ویبھتتہ کو اپنا کر ہم نہ کیول خود کو ادھک سمجھنے کی دشاہ میں بڑھتے ہیں بلکہ ہم اس سمپونتہ کے اور بھی بڑھتے ہیں جو ہمیں واسطہ میں مانب بناتی ہے یا کوئی بھی سمراد سے کم نہیں ہے بس اپنے سو بھاگے کو پہچاننے کی بات ہے پربو سمراد سے کم کسی کو بناتا نہیں ہے یہ ہمارا درباگے ہے ہم بکاری ہونا پسند کرتے ہیں اپنے سو بھاگے کو پہچانو اپنے سمراد کو جیو پرنام